بلوچستان، خیبر پختونخواہ اور سندھ سے آئے ہوئے 33 طلبہ و طالبات نے شہر کا دورہ کیا سب سے پہلے طلبہ کو مینار پاکستان کی سیر کرائی گئی جہاں انہیں قرارداد پاکستان کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئیں طلبہ نے مینار پاکستان کی بلندی سے شہر کا نظارہ کیا مینار پاکستان کے بعد طلبہ کے وفد نے چڑیا گھر کا دورہ کیا اس موقع پر طلبہ و طالبات نے چڑیا گھر کے مختلف حصے دیکھے اور جانروں کی حرکات و سکنات، ان کے رہن سہن اور خوراک وغیرہ سے مطالق اپنی معلومات میں اضافہ کیا طلبہ نے جانروں کی تصاویر کھینچی اور اپنے موبائل فونز پر ویڈیو کلپس بنائے طلبہ کے لیے تو پہر کی کھانے کا احتمام میکڈانرز میں کیا گیا کھانے کے بعد طلبہ کو پرچم اتارنے کی تقریب دکھانے کے لیے وہگا بورڈر لے جایا گیا طلبہ نے انتہائی انہماک سے پاک بھارت سرحت پر پرچم اتارنے کی تقریب دیکھی پاکستان رینجرز کے جوانوں کا جو شکروش اور روبو دب دبا دیکھ کر طلبہ بہت خوش ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ نظارہ ان کے لیے واقعی حیران کن ہے موسیقی 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 وفد میں شامل طلبہ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے طلبہ کی حوصلہ افضائی مصبت اقدام ہے طلبہ نے لہوریوں کی زندہ دلی اور مہمان نوازی کی بے حد تعریف کی انہوں نے کہا کہ طلبہ کے بین السبائی دوروں سے ناصر صوبوں کے درمیان فاصلے کم ہوتے ہیں بلکہ قومی اکجہتی اور اس تحکام میں بھی یہ دوریں معامل ثابت ہوتے ہیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور ہر جگہ میں فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ہم بڑے مشکور ہیں پنجاب وورڈ کے کہ وہ لوگ ہمیں یہاں لائے اور ہمیں ہمارے ورک کو اپریشیٹ کیا ہمیں بڑا فیسلیٹیٹ کیا ہم تیدیل سے سی ایم صاحب کے شکر گزار ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں خوبصورت پلیسز دیکھنے کو ملی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہاں میں یہ مقام اتا فرمائے ہمارا فرسٹی سا ٹرپ کا اور ہم نے بہت سی سٹوریکل پلیسز کا یہاں پہ واغا ورڈر کا ہم نے اپرک کیا یہاں پہ ٹرپ اور بہت زیادہ ہم نے انجائے کیا لاہور میں طلبہ کا قیام چار روز پر محیط ہے جس کے دوران وہ وزیراعلا پنجاب سے ملاقات بھی کریں گے اس کے علاوہ مری کی سیر بھی ان کے دورے کے شیڈول میں شامل ہے کیمرمین زامین علی کے ساتھ رفت عباس سٹی ٹوٹی ٹو